آسلام علیکم حاضر ہے ایک نئے بلاک کے ساتھ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے امید ہے آپ لوگ کچھ شکورہ ہوں گے دعائیں آپ سب کیلئے آج آپ لوگوں کو وزٹ گراتے ہیں غریبوں کی بزار اتوار بزار رول پنڈی جو کہ کمیٹی چوہ کے قریب ہوا کرتا ہے اتوار بزار کا خاصہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہینا سپیشلی اس دن کا انتظار کرتے ہیں اتوار بزار لگتا ہے جس میں سبزیاں ہوتی ہیں پل ہوتے ہیں مچھلیاں ہوتی ہیں سردی کی حوالے سے بڑی زبردست قسم کی مسنوعات ہوتی ہے یہ شروعات کرنا ہے یہاں سے اتوار بزار آلماس شروع ہو جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ لوگ کو مزہ آئے گا یہ دیکھو سردی کی غوصہ آتے ہیں جس کو لنڈا کہتے ہیں غریبوں کیلئے یہ سپیشل جو انا ایک بزار ہے امید لوگ تو جدر بھی ہوتے ہیں مخریداری آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اتوار بزار کا یہ خاصہ ہے کہ ہاں غریب قسم کے لوگ آتے ہیں جن کا لیمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے اس لیمیٹڈ بجٹ میں وہ ساری چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پراپر اتوار بزار ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کی فروٹ کے ریڈیا نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ پہ بھی ضروریاتی زندگی کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم گھو رہے ہیں پرسات میں آگے جا کے انار بغیر ہیں لیڈیز ہیں جنس ہیں لڑکے ہیں بزرگ ہیں جمان ہیں آجی کیا اللہ ہے خرید سے ہیں سب ٹھیک ہو کیسے جا رہے کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دس قسم کے انار رکھیں لگے رہو لگے رہو اللہ برکت ڈالے اللہ برکت ڈالے اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو یہ آگے جا کے جو ہے نا یہ سبزی ہے ہو 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالی کی کیا نعمتیں ہیں زبردست ہو یہ یوٹیلیٹی سٹور بھی یہاں پہ ہے تو یوٹیلیٹی سٹور کا بھی اب صرف نام ہی ہے باقی تو کوئی چیزیں خاص نہیں ہوتی ہے یہ لفٹ سائٹ پہ جتنا بھی ہے یہاں پہ سبزیوں کا اسٹال لگے ہوئی ہوتے ہیں کریم کریم کے علاقوں سے فریش سبزی آتی ہے ڈائپر بھی پڑے ہوئی ہیں کھلے ڈائپر بھی ہوتے ہیں کم نیو بھی بھی ہوتے ہیں تو ایک مختصر سا بزار ہے لیکن بہت زبردست قسم کی چیزیں ہوتی ہیں خاص کر یہ سبزیاں مجھے تو ان کی بڑی زبردست پسند ہوتی ہے سپیشلی میں یہاں سے لیتا بھی ہوں مینگن ہوتے ہیں ٹوماتر پیاز آلو توریا بینڈیا ہر قسم کی موسم کے حوالے سے جو سبزیاں ہوتی ہے یہاں پہ آرام سے مل جاتی ہے تو کھلہ سمیدان ہے یہاں پہ ماشاء اللہ انہیں کیسے بزار سجایا ہوا ہے سٹال لگائی ہوئی ہیں یہ سرجیوں کے سخاتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ تقریباً گیارہ ساٹھی گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو اتنا رش نہیں ہے تو توڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو یہ بہت زیادہ رش بن جاتا ہے یہ دیکھ کیا زبردست سٹنگ بنی ہوئی ہے آپ لوگ اگر قریب ہیں تو لازمی اتوار بزار کا وزٹ کیا کریں بڑی اچھی چیزیں ملتی ہے یہ بہت شادی حال بھی ہے ویلکم ہوتل ہے یہاں شادی حال ہے کمرے بغیرہ بھی ہوتے ہیں مناسب ریٹوں پہ ہیں کیونکہ یہ کمیٹی چاہو کی قریب ہے تو کمیٹی چاہو تو مشہور ہی ہے ہوتل ہب کے نام سے ہوتلیں یہاں بہت زیادہ ہے یہ دیکھو یہاں آگے چھاول وغیرہ پڑی ہوئی ہیں بوریوں سے یہ پردوں میں پردے لگائی ہوئی ہیں پردے جو ہے نا یوس پردے بھی ہوتے ہیں نئے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھو ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ یہ روڑا آگے جاتا ہے کمیٹی چاہو کی طرف نکلتا ہے یہ شوز وغیرہ ایلنڈے کے ہاں بھئیہ کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی مہنگائی کی کم ہوئی ہے یا اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے ہاں بلکل بلکل ہاں نگران حکومت میں ملکل چیزیں کافی ساری کنٹرول ہو گئی ڈالر کی حوالے سے آپ نے بات کی اچھی بات کی پیٹرول بھی کسی بھی حکومت میں آپ بتا سکتے ہیں کوئی چالیس روپے پر لیٹر سستہ ہو کہ نگران حکومت کا کارنامہ ہے کارنامہ عظیم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو لڈڈا 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 ہی لڈڈا ہے لڈڈے کے حوالے سے تو ہمارے ملک کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں لڈڈا کو یہ نومبر کا مہینہ ہے تو کسی وقت بھی بارشی شروع ہو سکتی ہے تو بارشی جیسے شروع ہوگی تو صدیقی ایک دم سے لیئر شروع ہو جائے گی تو پھر یہ لڈڈا بھی ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھنا برستن وغیرہ ہے ایک جہنہ بھائی ہے یہ کو ماشاءاللہ کتنا سوٹڈ گوٹڈ ہے یہ لے لیتے ہیں لوگ اکثر لیتے ہیں بڑا چچے لوگ لے لیتے ہیں تو پھر اس پر وہ دو لیتے ہیں اس کے بعد استعمال کرتے ہیں یہ بلتن ہے پلاسٹک وغیرہ کی آپ کی ضروریات کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں یہ ماشاءاللہ اپنے کپڑے یوز کپڑے لگائی ہوئے ہیں بڑا سٹال لگایا ہوا ہے ساتھ میں وہ پردوں کی بہت ساری جویں ہیں کمبل کی ویرائٹھیاں ہیں کافی ساری یہ دیکھو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجی کیسے ہو کوئی کام بہتر ہو گیا کی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس اللہ بھی امید رکھو اللہ سانیہ پیدا کرے گا جو رسک لکھا ہوا ہے وہ رسک آپ کے پاس آئے گا بلکل بلکل آپ کی بات صحیح ہے مغفرت کا واضح نہیں کیا رسک کا واضح کیا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ بس آپ لگے رہے بھئی آپ کام کرے میں بس تو ایسا کام کر کے نکل جاتا ہوں آگے یہ دیکھو بھئی یار آپ لوگ بھی کچھ تو بولے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں میں اتنی چیزیں دکھاتا ہوں ویزٹ کرا دیتا ہوں مفتے میں ویزٹ کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کا ایک لفظ تک بھی نہیں آتا ہے عجیب سے لوگوں یہ دیکھو یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خموش ہیں آپ لوگ میں کب سے بول رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا یار یہ تو نہیں ہے نا اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے جس طرح آپ لوگوں نے خموشی اختیار کیا ہے تو ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کسی حوالے سے بھی آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے یہ دیکھونا یہ پردے اگر خریدنے ہو گھر کیلئے یا جو ہے نا کسی اور پرپس کیلئے تو بڑا ضروری ہے حدیث شریف کا ایک محفوم ہے اگر آپ کے رسک میں کمی ہو تنگی ہو تو اس حوالے سے یہ بڑا مشہور جو ہے نا حدیث کا محفوم ہے پھر اس حضی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صاحب نے فرمایا کہ اپنے گھر کا مین دروازے میں پردہ لگا تو پردے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اگر آپ جو ہے نا پراپر اور کمیاب لائک گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر لیں کیونکہ اسی میں دور جانوں کی کمیابی کا راست چھپا ہوا ہے برحال اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے قرآن و حدیث کے بغیر کمیابی کا یہ ہم آگے پہنچ جاتے ہیں تقریباً ان پوائنٹ پہ پہنچنے والے ہیں یہاں پہ گلز کالج تک یہ لوگ جو ہے نا یہ اتوار بزار پہل گیا ہے پہلے یہ اتنا وسیع عریض نہیں تھا یہ آہستہ آہستہ جانا آگے جا رہا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ منگائی بہت زیادہ ہے چیزیں لوگوں کی قوتی خرید سے نکل رہی ہے تو آسان چیزوں کی طرف سستی چیزیوں کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ کاروبار دن با دن جانا بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک جانا یہ ابھی پہلا ہوا ہے پہلے تو یہ وہ جو ووٹل دکھایا تھا ویلکم ہوٹل کی حد تک جو ہے نا میدود تھا یہ آہستہ آہستہ کمیٹی چاوک کی طرف پیل رہا ہے تو ماشاءاللہ اچھا کہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کئیں غریبوں کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت ہو تو اس سے وہ مستفید ہو باقی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے نے ہمارے ملک کا کیا حیشر بنا دیا ہے ہر چیز جو ہے نا اتنی ہائی لیول پہ چلی گئی کہ تین ٹائم کا کھانا بھی بڑا مشکل ہو گیا بس اللہ آسانیہ پیدا کرے اللہ ہم پہ اپنی رحم و کرم کروائے ورنہ جو ہے نا دن با دن لائک مشکل ہوتی جا رہی ہے دیکھو یہ آلموس جو ہے نا توڑی سی توڑے سے فاصلے پہ آگے جا کے کمیٹی چھوک ہے یہ جو گرس کالج کا میں نے ذکر کیا تھا یہ اس کا وہ بورڈ لگا ہوا ہے گیڑ ہے امین گیڑ کے باہر ہی یہ لوگ بیٹے ہوئی ہیں وہ سامنے جو جہاں نظر آ رہا ہے ابھی ہم آگے جاتے ہیں یہ الہی ڈوک الہی بخش والا روڈ آتا ہے لیف سائیڈ پہ ڈوک الہی بخش روڈ ہے آگے جا کے سرسیت چھوک آگے جا کے پی اف چھوک سے ملتا ہے تو رائیڈ سائیڈ پہ جا کے ہمارا جوانا کمیٹی چھوک سے ملا ہو جاتا ہے یعنی دو یا تین منٹ کا پیدا فاصلہ ہے تو ہل موش جو ہے نا یہ طور بزار کمیٹی چھوک تک پیل چکا ہے میرے خیال میں اتنا یہ کافی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ مختصر سا بلہ پسند آیا ہوگا اگر پسند نہیں آیا ہے تو پھر بھی بتا دے اگر پسند آیا ہے تو بھی بتا دے ملتے ہیں نیکسٹ جزاکاللہ سی امال اللہ